دوستو فرس ڈے ایک ہزار کروڑ ورلڈ وائیڈ سیکنڈ ڈے دو ہزار کروڑ ورلڈ وائیڈ تیسرا ڈے کیا تین ہزار کروڑ ورلڈ وائیڈ بھائی صاحب ڈیٹ پول اینڈ والورین مووی کا ڈی تھری کی اینلی اسٹی میٹ کے ریپورٹس آ چکے ہیں ہیلو گائیز کیسے ہو آپ لوگ سواغت ہے آپ کا سواغت ہے آپ کا بھائی یہاں پہ دوستو ڈیٹ پول جس نے کہہ سکتے ہیں کی مارول یونیورس کو گائیز بچا لیا ہے مارولز کے گائیز کہہ سکتے ہیں کی حالت خراب چل رہی تھی اور کہیں نہ کہیں مارولز ڈوبتا ہوا دکھائے دینا تھا گائیز مطلب گائیز یہاں پہ جو مارولز کے لورز تھے ان کی حالت بہت ہوا خراب ہو گئی اور وہ امید چھوڑ چکے تھے کہ کہیں کوئی واپسی ہوگی تو گائیز کہیں نہ کہیں اس مووی نے بہت خطرناک طریقے کی واپسی کی ہے اور اسی کے کہہ سکتے ہیں کی چلتے دوستو اب آگے اور بھڑیا بھڑیا آپ کو مووی آتی ہوئی دکھائی دے گی اور آج تو انٹرنیٹ کو ہلا دیا بھائی روورٹ جونئر نے گائیز کہیں نہ کہیں ان کا واپسی ہو رہا ہے بھائی ایم سی یو میں اور حالانکہ دیکھو بھائی پہلے وہ اس یونیورس کے سب سے بڑے سیور تھے سب سے بڑے گائیز یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کی وہ تھے جو کی ہیرو تھے اب یہاں پہ ان کی جو انٹری ہے ایک نئے کریکٹر کے ساتھ دوستو ہوگی اور وہ ہوگا ڈاکٹر ڈوم جنائز اور آپ کو پتا ہے مجھے کی بات ان کی انٹری ہوگی اس بار بلکل خطرناک انترگونسٹ کے کردار میں جنائز مین ویلن ہوں گے گائیز اس طریقے سے تھے نا تھے رونگ اور اس بار دوستو یہ ہوں گے تو کہنا کہیں مزہ آئے گا بھائی دیکھنے میں کی آخر آگے کس طریقے سے گائیز یہاں مارول کی موویز آتے ہیں اب یہ ہمیں ایونجرز فائف کا انتظار ہے تو گائیز یہاں اس مووی کے بات کئی مارول کی مووی آنے والی ہے سانگ چھی ٹو یہاں پہ ایونجر سکس بھی ہے نام کیا ہے سیکرٹ وارس ہاں تو کہیں نا کہیں نید ویسے دیکھو ہم لوگ اتنا فالو نہیں کرتے ہم لوگ زیادہ کلیکشن دوستو دیکھتے ہیں تو ہلیوڈ کی موویز سے ہمارا 36 کا آنکڑا ہے حالانکہ کچھ کچھ بڑی بڑی موویز کے ہم لوگ جو ریپورٹس ہیں وہ دے دیتے ہیں تو ان میں اسے ہی ایک ہے ڈیڈپل اینڈ والورین تو گائیز یہ آج کیا کر رہی ہے اور اس مووی کا دو دنوں کا ورلڈ وائیڈ افیشل کیسے طریقے کر رہا ہے تو کریں گے نام بات تو کیجئے لائک سبسکرائب تاکہ آپ کو ایسے یہ اور ویڈیو ملتے رہے تو کرتے ہیں تو گائیز یہاں پہ ہم لوگ آج کی بات کریں اس مووی کا اس سے پہلے کل کا حساب کتاب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آخر اس کا افیشل انڈیا کیسے رہا اور گراوس وائلڈ وائیڈ دوستو اگر ہم لوگ یہاں پہ ایزا ٹریڈ کے ریپورٹس کی بات کرتے ہیں تو اس مووی نے فرز ڈے اکیس کروڑ تو سیکنڈ ڈے بائیس کروڑ اڈسٹ لاکھ روپے کے دوستو کمائی کی ٹریڈز گلت بول رہا ہوں پروڈوسر فگر تو اس مووی نے کچھ ٹری پائنٹ سیکس ایٹ کروڑ کے دوستو کمائی کر لی انڈیا کے اندر یعنی کہ یہ بات تیہ ہے کہ یہ مووی سا کرو نیٹ تو کرے گی اور گائیز جو جو مووی انڈیا کے اندر سا کرو نیٹ کرتی ہے ان کا ہورسس میں بھی بھار ویدیشوں میں بھی مطلب ویسے تو گائیز انڈیا ویدیشی کہلائے گا ان کے لیے کیونکہ ڈومیسٹک تو یو ایسے ہے تو ان کا مطلب گائیز ہر جگہ اچھا حساب کتاب رہتا ہے تو یہ جو مووی ہے انڈیا کے اندر کافی ٹھیک کلیکشن کر رہی ہے لیکن گائیز اگر ہم لوگ یہاں پہ بات کریں کہ اس مووی کا دو دنوں کا گراوس ورلڈ وائٹ دوستو کس طریقے سے رہا ہے تو ایزا سیکنک ریپورٹس اس مووی کا دو دنوں کا اوورسس کا ہی کلیکشن ایک ہزار کروڑ تھا یعنی کہ امریکہ کے باہر کی ہی کمائی ایک ہزار کروڑ اور ایک ہزار کروڑ معلوم ہے دوستو کہاں سے آیا ہے یو ایسے کے اندر یعنی کہ اس مووی نے دو دنوں میں ہی دو ہزار کروڑ اوفیشلی کروڑ کر لیا ہے حالانکہ اگر ہم لوگ باکس آفیس موزو کے گائیز ریپورٹس کی مانتے ہیں تو اس مووی نے جولائی چھبیس کو امریکہ کے اندر ڈومیسٹک دوستو جو کلیکشن ہیں وہ 96 ملین یو ایس اول کی کمائی کر لیے 96 ملین یو ایس ڈالر جو کی بھائی مجھے تو لگ رہا ہے کہ فرز ڈے ہی اس مووی نے امریکہ کے اندر سے ہی 800 کروڑ روپے کے دوستو کمائی تو لگتا ہے کہ یہی سے کر لیے بھائی گزب جو ہم لوگ آپ کو امریکہ کے لمسم نمبر بتا رہے ہیں دو دنوں کے ہزار کروڑ وہ کم ہیں یہاں پہ کل پتا چلے گا اس کا فرسٹ ویکنڈ کیا رہا مطلب گز ایسا آپ ویکی پیڈیا 211 ملین یو ایس ڈالر ہی دکھا رہا ہے دو دنوں کا یا پھر اس سے تھوڑا سا گز کہہ سکتے ہیں کہ کم ہے مطلب ڈیڑھ دنوں کا تو یہ مووی یہ بھی شاید ساڑھے 300 سے 400 میرن 200 ٹارگیٹ کر رہی ہے اپنے فرسٹ ویکنڈ کا آج دھماکہ ہوگا باقی گز یہاں پہ آ کر ہم لوگ بات کریں یہ جو مووی ہے آخر کیا لگتا ہے آج کیا کرے گی آج اس کی کم آئی کس طریقے ہوگی ہوگی انڈیا کی تو یہاں پہ اس کے لیے ہمیں اس کی اوکیپینسی کے اوپر دوستو دھیان دینا ہوگا جتنے بھی mcu لورز تھے وہ خوش ہو گئے ہیں آج انڈرنیٹ میں جو گائیز خبر آئی روبرڈ جونئیر یا گائیز روبرڈ ڈانی کا گائیز انٹری mcu میں جو ہو رہا ہے یہ کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا اور کہیں نہ کہیں دوستو ان کو ایسا کریکٹر دیا جائے گا یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا چلو کوئی بات نہیں کسی بہانے تو آئے آئیرن مین کے باہرے نہیں تو کیا یہاں پہ ہمیں وہ ڈاکٹر ڈھوم کے ہی بہانے تو دیکھنے کو ملیں گے لیکن کیا سکتے ہیں کہ وہ جو ایک جو آسمان میں تھا ساتھوے آسمان میں مارول اس وقت وہ ایک بار اور پھر سے آئے گا وقت بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ آج کا کیا سین سیناریو تو گائیز انڈیا کے اندر یہ آج کیا کرے گی اگر ہم لوگ اس کے انگلیس کے 3D والے برجن کی اوپر نگھائے ڈالتے ہیں تو مارنن لگ بک 33 آفنون لگ بک 44 اور ایون لگ بک 47 ٹھیک اوکیپنسی ہے لیکن ہم لوگ یہاں پہ اس کے ہندی والے برجن کی بات کرتے ہیں مارنن 25 آفنون لگ بک 35 اور ایون لگ بک 36 پرچنٹ کی اوکیپنسی دوستو اگر ہم لوگ انگلیس کے 2D والے برجن کی اوپر کی بات کریں تو مارنن لگ بک 34 آفنون لگ بک 54 اور ایون لگ بک 54 سیم مطلب یہاں پہ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو مووی ہے کمائی تو کر رہی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ دوستو اس کے کمائی کافی اچھی ہو رہی ہے لیکن یہاں کہہ سکتے ہیں کہ دکت بھی ہے وہ جو کمائی ہوتی تھی دکٹر سٹینج کے وقت یا پھر جو مارویلز کی ادر موویز ہیں یہاں پہ انڈ گیم انفریٹی وار نووے ہوم اس طریقے کمائی نہیں ہو پاری 30 کروڑ کا آنکھڑ ابھی ایک بار بھی نہیں آیا امید ایتھی کہ شاید کر لے گی لیکن دوستو ہم لوگ باز کریں کہ آج کس کس لینگوی سے کیا آسکتا ہے تو پہلے کل کی بات کرتے ہیں تو گئیز کل انگلیش نے 12.6 کروڑ کی کمائی کی مجھے لگا تھا شاید ہندی انٹرنیشنلی گائیز نیوز آیا اس نے مطلب مارویل کے لور سے ان کے زندہ کیا انڈیا کے اندر بھی تو کہیں نہ بھائی صاحب دو دنوں سے بول رہا ہوں کہ 26 کروڑ آئے آج تو آئے گا یا نہیں آئے گا لیکن یہ جو مووی ہے اگر نیٹ کلیکشن 26 کروڑ کر لیتی ہے تو اس مووی کی کمائی 43.68 کروڑ تھی تو ایڈ کرتے تو 70 کروڑ دوستو ہو رہا ہے ماملہ اس کا 70 کروڑ دوستو گزر رہا ہے اور یہ اچھی خبر ہے باقی یہ مووی آرام سے کر دلے بھائی صاحب ساو کروڑ لیکن آپ لوگ بولوگی کی وٹ ایس آب آوٹ ورس وٹ ایس آوٹ یو ایس وٹ ایس آوٹ نور امریکا کیا لگ رہا ہے تو 96 دوستو اس کا رہا ہے جو میرے حساب سے دوستو ایک ٹرمین نمبر ہے لیکن اگر اپنی ایکسپیکٹیشن لگاؤں تو 96 ملین یو ایس 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 دوستو یہ بھی شاید ستر میلین ہو سکتا ہے تھرڈ دی کمائی گرتی ہی گرتی ہے اور ہو سکتا ہے دوستو جو نمبر ہے وہ سکسٹی میلین یو ایس ڈالر ہو جائے یعنی کہ دو سو چھ میلین یو ایس ڈالر یعنی تین دنوں میں امریکہ کے اندر سے مووی نے بجٹ کر دیا ہے یہ ہوتا ہے کچھ اٹھارہ سو سو انیس سو کروڑ روپے اور ہی انٹے میں ڈبل کی کم آئی یہ ہے power of marvel یہ power of mcu fans ملتے ہیں کسی next ویڈیو میں اب ہی کے لئے اتنا